موسیقی میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں ایک مطلب پڑھتا ہوں اکثر کہ جہاں سے تیز ہواوں کا آنا جانا ہے نتیجہ کچھ ہو وہیں پر دیا جلانا ہے حضرات جب ہندوستان کے مظلوموں پر ہندوستان کے بیکسوں پر جب ظلم بھولا تو ایک آواز وہ آواز جو صدائے احتجاج بن کر ابری کچھ کم اکلوں نے یہ سوچا کہ یہ آواز سیاست کی آواز ہے مگر پوری اردو دنیا گواہ ہے یہ آواز سیاست کی آواز نہیں ہے بلکہ یہ آواز صداقت کی آواز ہے یہ آواز محبت کی آواز ہے یہ آواز انسانیت کی آواز ہے میں کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا اس بزم کے میمانیں خصوصی ہیں بسیساقی امروی کے یہ ایک مطلب ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں کہ واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے سائے کی بھیگ مانگ رہے ہیں ببول سے میں آج تک سفر میں ہوں اس اعتماد پر ابریں گے منزلیں میرے قدموں کی دھول سے ابریں گے منزلیں میرے قدموں کی دھول سے تاہیو دوستو اس مشاعر کے میمانے خصوصی عالی مرتبت محترم المقام جناب چوہر کانپوری کا استقبال کیجئے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نفت بہت شکریہ صاحب اسلام علیکم ماشاءاللہ جتنے خانوشی سے آپ نے جواب دیا اس سے بڑی امیدیں واپستہ ہو گئی مجھے کہ بہت اچھا سنا جائے گا میں پچیس سال تقریباً ہو گئے آئیے صدر صاحب اس سرزمین سے رشتہ جوڑے ہو گئے تقریباً پچیس سال اور تقریباً پائیتیس سال ہو گئے ہیں اس سرزمین پر مجھے آتا ہے اور مشاعروں میں شرکت کرتے ہیں جو ہمارے نئے شورہ آج پہلی بار آئے ہیں میں ان کو بھی یہ بات بتا دوں کہ یہ مشاعرہ شروع میں بہت زبردست جاتا ہے خوب شور شرابہ ہوتا ہے خوب تعلیہ ہوتی ہیں بہت اچھی طرح ہر شعر کو سنا جاتا ہے پھر دھیرے دھیرے یہ مشاعرہ بہت محضب ہو جاتا ہے پھر پتہ نہیں شاعر جب پڑھتا ہے تو اسے یہی علم نہیں ہو پاتا ہے کہ اس کی شاعری سنی بھی جا رہی ہے اچھی بھی لگ رہی ہے لوگوں کو یا نہیں لگ رہی ہے کیونکہ بہت خاموش ہو جاتا ہے اور آج حالات یہ ہیں کہ ہم لوگ جب شعر پڑھتے ہیں اور جب تک ادھر سے رسپانس نہ ملے وہاں کر کے یا داد داد دے کر یا تالیاں بجا کر جس طرح بھی چاہیں تو سمجھ میں نہیں آگا جب زاد ہوتی ہے تو یہ لگتا ہے کہ شعر پہنچا جب خاموشی ہوتی ہے تو یہ لگتا ہے کہ شعر نہیں پہنچا پھر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کتنے شعر سنانے ہیں بہرہ یہ مشاعرہ میرا اپنا مشاعرہ ہے سب سے پہلے تو صدر محترم ظاہر غائی مظاہر صاحب ظاہر صاحب اور تمام مکنپور کی لوگوں کو اس کامیاب مشاعری کی مبارک بات دے سکتا بہت شکریہ پوری دنیا میں مکنپور شہر کے جیسا میں نے دوسرا شہر نہیں دیکھا کیا کہیں اور مکنپور شہر کوئی شہر کہہ رہا ہوں قضبہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ بڑے سے بڑا شہر مکنپور کے میار کا نہیں ہو سکتا بے شک بے شک اس لیے میں اسے قضبہ نہیں ہوں کہ جتنے اچھی شائری شہر میں ہوتی ہے یہ شجر میاں بیٹھے ہیں یہ بھی بہت مطلب سفر کرتے ہیں دنیا کے مختلف و مالک میں بھی گئے ہیں تو یہوں نے بھی اس بات کا اندادہ کیا ہوگا کہ دنیا میں کوئی ایسا شہر مکنپور کے علاوہ نہیں ہے جہاں اتنے اچھے شورہ ہوں اور اتنے اچھے کلام کہہ جاتے ہو اتنے اچھے شائری ہوتی ہو اور اتنا اچھا پڑھنے والے ہو یہ صرف مکنپور کے یہ فرقیت حاصل ہے امیت حاصل ہے باقی کسی بے شک اب آئیے میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کتنے شیر پڑھنے اندادہ ہو جائے کہ مجھے کتنے شیر پڑھنے آج کل میں ایک دو شیر پڑھ رہا ہوں کہیں بھی جا لیا ہر مشاعرے میں تو میں اپنی بات آج نہیں دشروع کروں گا اس کے بعد میں تیہ کریں گے کہ کتنا سنانا ہے اور کیا سنانا ہے ایک مطلع یہ ہے کہ دھوپ کو آزمہ رہا ہوں مکنپور میں یہ شیر پڑھ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم ہے کہ کیا ہوگا دھوپ کو آزمہ رہا ہوں موم کا گھر بنا رہا ہوں اس کو لے کر گیا تھا کاندھے پر اس کو لے کر گیا تھا کاندھے پر خود کو دفنہ کے آ رہا ہوں واہ 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 زندہ بات زندہ بات واہ 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 کیا کر پیش کیا ہے واہ 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 اس کو لے کر گیا تھا کاندھے پر خود کو دفنہ کے آ رہا ہوں واہ 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 زندہ بات موم کا گھر بنا رہا ہوں میں اس کو لے کر گیا تھا کاندھے پر خود کو دفنا کے آ رہا ہوں میں خود کو دفنا کے رہ کے محلوں میں کیوں اُڑان میں ہے تیرا سب کچھ تو آسمان میں ہے اپنے لہجے کو نرم کر کے دیکھ تیری عزت تیری زبان میں واہ 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 زندہ بات زندہ بات رہ کے محلوں میں کیوں اُڑان میں ہے تیرا سب کچھ تو آسمان میں ہے اپنے لہجے کو نرم کر کے دیکھ تیری عزت تیری زبان میں کیا کہنے ہیں تیری عزت جس دربار میں ہم کھڑے ہوئے ہیں ایک چار مثلے اس حوالے سے پڑا ہوں کہ درے فقیر پہ سب نیک پائے جاتے ہیں یہاں پہ دھرم کے جھگلے نکلنا مندروں مسجد سے تو یہاں نا نکلنا مندروں مسجد سے تو یہاں نا یہ وہ یہ درب وہ ہے جہاں انسا بنائے جاتے ہیں یہ درب وہ ہے جہاں انسا بنائے جاتے ہیں یہ در وہ ہے جہاں انسا بنائے جاتے ہیں تر فقیر پہ سب نیک پائے جاتے ہیں یہاں پہ دھر میں پہ جھگلیں مٹائے جاتے ہیں نکلنا مندروں مسجد سے تو ادھر آنا یہاں یہ در وہ ہے جہاں انسا بنائے جاتے ہیں کہ یہ دیش نہ نفرت کے ببولوں سے چلے گا یہ دیش نہ نفرت کے ببولوں سے چلے گا یہ دیش نہ خنجر سے نشولوں سے چلے گا یہ دیش نہ خنجر سے نشولوں سے چلے گا یہ دیش تو ہے رام کا راون کا نہیں ہے یہ دیش محبت کے اصولوں سے چلے گا یہ دیش تو ہے رام کا راون کا نہیں ہے یہ دیش تو ہے رام کا راون کا نہیں ہے یہ دیش محبت کے اصولوں سے چلے گا آپ پھر سوڑا سرس ہو گئے تو مجھے دیکھنا پڑے گا یہ دیش محبت کے عصوروں سے چلے گا سنیں کہ ہرچ حرف چمکتا ہوا ہرچ حرف چمکتا ہوا نکلتا ہے ہرچ حرف چمکتا ہوا نکلتا ہے میری زبان سے ہمیشہ خدا نکلتا ہے وہاں ہرچ حرف چمکتا ہوا نکلتا ہے میری زباں سے ہمیشہ خدا نکلتا ہے شیر سنے مکنپور میری زباں سے ہمیشہ خدا نکلتا ہے میں تیری راہ سے اس واسطے نہیں ہٹتا کہ تیری راہ سے ہر راستہ نکلتا ہے میں تیری راہ سے اس واسطے نہیں ہٹتا کہ تیری راہ سے ہر راستہ نکلتا ہے ہمیں یقین ہے ہاں کہہ کشا سے گزرا ہے ایک مطلع ہے اس کے بعد شیر آلہ ہے ہمیں یقین ہے ہاں کہہ کشا سے گزرا ہے زمین کا ایک بشر آسمان سے گزرا ہے ہمیں یقین ہے ہاں کہکشاں سے گزرا ہے زمین کا ایک بشر آسمان سے گزرا ہے شیر سنیے کسی فرشتے کی تقدیر میں کہا دکھ سکھ ہمیں یقین ہے ہاں کہکشاں سے گزرا ہے کسی فرشتے کی تقدیر میں کہا دکھ سکھ یہ آدمی ہے جو ہر انتہاں سے گزرا ہے یہ آدمی ہے جو ہر انتہاں سے گزرا ہے ہمیں یقین ہے ہاں کہکشاں سے گزرا ہے زمین کا ایک بشر آسمان سے گزرا ہے کسی فرشتے کی تقدیر میں کہا دکھ سکھ یہ آدمی ہے جو ہر انتہاں سے گزرا ہے دعا سے وہ بلائے ناغہانی کر دیتا ہے دعا سے وہ بلائے ناغہانی کر دیتا ہے جو ایک خجرے میں اپنی زندگانی کر دیتا ہے دعا سے وہ بلائے ناغہانی کر دیتا ہے جو ایک خجرے میں اپنی زندگانی کر دیتا ہے غرور اس واسطے کرتے نہیں ہم اپنی شہرت 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 ہمیں معلوم ہے پتھر کو پانی کاڑ دیتا ہے ہمیں معلوم ہے پتھر کو پانی کاڑ دیتا ہے شیر سنے کے جوہ ہوتے ہوئے بچے کہاں سمجھے کہ کوئی باپ جوہ ہوتے ہوئے بچے کہاں سمجھے کہ کوئی باپ وطن سے دور رہ کر کیوں جوانی کار دیتا ہے جوہ ہوتے ہوئے بچے کہاں سمجھے کہ کوئی باپ جوہ ہوتے ہوئے بچے کہاں سمجھے کہ کوئی باپ زندہ بات وطن سے دور رہ کر کیوں جوانی کار دیتا ہے وطن سے دور رہ کر بہت ظاہر بھائی سنیے وطن سے دور رہ کر کیوں جوانی کار دیتا ہے شجرمیاں بہت مضبوط رشتے بھی بھروسے کے نہیں ہوتے کبھی اپنے کناروں کو بھی پانی کار دیتا ہے کبھی اپنے کناروں کو بھی پانی کار دیتا ہے زندہ بات زندہ بات بیش آمین آمین کیا کہنے زندہ بات زندہ بات دعا سے وہ بلائے ناگھالی کار دیتا ہے جو ایک خجرم میں اپنی زندگانی کار دیتا ہے بہت مضبوط رشتے بھی بھروسے کے نہیں ہوتے بہت مضبوط رشتے بھی بھروسے کے نہیں ہوتے کبھی اپنے کناروں کو بھی پانی کار دیتا ہے کبھی اپنے کناروں کو بھی پانی کار دیتا ہے اور یہ انہوں نے بھی پینا ہے انہوں نے ایک شیر کے لیے کیا کہوں حکم دیا ہے یا کہوں فرمایش کی جو کہوں یہ کہتے ہیں یہ دولت آدمی کی مفلسی کو دور کرتی ہے مگر کمزرف انسانوں کو یہ مغرور کرتی ہے سبھی خوش ہیں کہ میں پردیش جا کر لاؤں خوشحالی مگر ایک ماں ہے جو یہ شرط نہ منظور کرتی ہے مگر ایک ماں ہے جو یہ شرط نہ منظور کرتی ہے سبھی خوش ہیں کہ میں پردیش جا کر لاؤں خوشحالی مگر ایک ماں ہے جو یہ شرط نہ منظور کرتی ہے ایک شیر پڑھنا چاہ رہا تھا اس کا مطلع یاد نہیں آ رہا تھا میں نے کہیں پر لکھ لیا ہے لیکن وہ مطلع مجھے دکھ نہیں رہا وہ دکھ جاتا تو مجھے شیر اس کے دو تین ہیں وہ ضرور پڑھتا بہر آئے اگر سامنے آ گیا تو ٹھیک ہے جو راستہ دکھائے وہ مینار چاہیے سنیے شیر شرط جو راستہ دکھائے وہ مینار چاہیے ہم ایسی قوم ہیں جسے سردار چاہیے جو راستہ دکھائے وہ مینار چاہیے شیر پڑھتا ہوں بہت کرب کا شیر ہے جو راستہ دکھائے وہ مینار چاہیے ہم ایسی قوم ہیں جسے سردار چاہیے شیر سنیے کہ پہلے یہ تھا سنیے میاں جی ارشاد پہلے یہ تھا کہ تیہ کرو دستار یا قصہ کیا کہنے واہ جو راستہ دکھائے وہ مینار چاہیے ہم ایسی قوم ہیں جسے سردار چاہیے پہلے یہ تھا کہ تیہ کرو دستار یا کے سر پہلے یہ تھا کہ تیہ کرو دستار یا کے سر اب اس کو سر کے ساتھ ہی دستار چاہیے واہ 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 ہم ایسی قوم ہیں واہ جسے سردار چاہیے پہلے یہ تھا کہ تیہ کرو دستار یا کے سر اب اس کو سر کے ساتھ ہی دستار چاہیے اس کربلا میں کہے گیا مٹنا حسین کا کیا کہنے واہ اب اس کو سر کے ساتھ ہی دستار چاہیے اس کربلا میں کہے گیا مٹنا حسین کا ہر کربلا میں جرت انکار چاہیے واہ واہ ہر کربلا میں جرت انکار چاہیے واہ ہر کربلا میں جرت انکار چاہیے ہم ایسی قوم ہیں جسے سردار چاہیے بلندیوں نے مری کب تجھے گرائیا ہے بلندیوں نے میری کر تجھے گرایا ہے تیرے حسد نے تجھے خاک میں ملایا ہے بلندیوں نے میری کر تجھے گرایا ہے تیرے حسد نے تجھے خاک میں ملایا ہے اور کمائی ایسی نقی جو یہیں پہ رہ جائے جو مال قبر میں کام آئے وہ کمایا ہے کمائی ایسی نقی جو یہیں پہ رہ جائے جو مال قبر میں کام آئے وہ کمایا ہے شیرت لیے کہ ہم ابھی رکھتے ہیں پرکھوں کی جوتیاں سر پر ہم ابھی رکھتے ہیں پرکھوں کی جوتیاں سر پر ہمیں اروج نے پاگل نہیں بنایا ہمیں اروج نے پاگل نہیں بنایا اور اسی لیے میرے بچوں میں کوئی ایم نہیں ہرام رسل کا لقمہ نہیں کھلائیں اسی لیے میرے بچوں میں کوئی ایم نہیں جو لوگ اہل یقی کے یقی میں رہتے ہیں ہمیں تلاش کرو ہم انہی میں رہتے ہیں بوجھل ہوگی آپ آپ کی سماتیں بوجھل ہوگی تعلیہیں آپ کی کمزور پڑھیں یا تو یہ سنگل سمجھ نہیں ہوگی جہاں آپ کمزور ہو جاناں بیٹھے ہوں پرنا یہ جب تک تھوڑی درد اچھی طریقے جو سن رہے تھے جس طریقے جو سن رہے تھے جو لوگ اہل یقی کے یقی میں رہتے ہیں ہمیں تلاش کرو ہم انہی میں رہتے ہیں جو غیر ہیں مجھے ان کا پتا نہیں مالتے ہیں جو غیر ہیں مجھے ان کا پتا نہیں مالتے ہیں جو میرے ہیں وہ میری آستی میں رہتے ہیں چمن میں سب کے لیے احتمام تھوڑی ہے چمن میں کانپور سے بھی لوگ آئے ہیں ان کے لیے ایک بار زوردار تعلیہ بجا دے گئی کانپور سے سننے آئے مشارہ ایک زمانہ تھا کبھی پہتیس سال پہلے ہم بھی آئے ہیں ایک دو بار مشارہ سننے کانپور سے اور ہمارے بہت سے دوست کانپور سے آتے تھے ایک زمانے میں ابھی آج کل ترہتا کچھ کوویڈ ڈیویڈ کے بعد سے کچھ یہ ہو گیا ورنہ کانپور کے بہت لوگ آتے دوست ہیں آج یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ یہ سلسلہ برکران لوگ آتے رہے ہیں اسی طرح کے جو تھے ہاں شیئر پھنی ہے چمن میں سب کے لیے احتمام تھوڑی چمن میں سب کے لیے احتمام تھوڑی ہے تیرا نظام خدا کا نظام تھوڑی ہے چمن میں سب کے لیے احتمام تھوڑی ہے تیرا نظام خدا کا نظام تھوڑی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے تو بولنے تو اسے دکاندار ہے کوئی امام تھوڑی چمن میں سب کے لیے ہے امام تھوڑی تیرا نظام خدا کا نظام تھوڑی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے تو بول لے دا اسے دکاندار ہے کوئی امام تھوڑی ہے جو تم کہو وہی لکھنے جو تم کہو بولوں جو تم کہو بولوں میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے جو تم کہو بولوں میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے محلے والے تجھے ڈرک کر رہے ہیں سلام بہت اچھا شیئے سورے دوستو محلے والے تجھے ڈرک کر رہے ہیں سلام کسی کے دل میں طرح احترام تھوڑی ہے محلے والے تجھے ڈرک کر رہے ہیں محلے والے تجھے ڈرک کر رہے ہیں سلام کیا کہنے کسی کے دل میں طرح احترام تھوڑی ہے میرے کلام میں کچھ عیب ہیں تو ہونے دو میرا کلام خدا کا کلام توڑی ہے میرا کلام خدا کا کلام تھوڑی ہے تم اپنی آنکھوں کے پیالوں میں دوب جانے دو دوب جانے دو تمہاری آنکھوں سے پینہ حرام تھوڑی ہے تم اپنی آنکھوں کے پیالوں میں دوب جانے دو تمہاری آنکھوں سے پینہ حرام تھوڑی ہے ایک دو تی شیر یہ سامنے آگے سنیے اور اس پر آپ داد دیں چاہے نہ دیں لیکن یہ مجھے شیر اچھے لگتے ہیں بس مجھے اچھے لگتے پتہ نہیں آپ کو پسند آئے نہیں آئے کہ ہوں آدمی نئی تحذیب سے جڑا ہوا میں ہوں آدمی نئی تحذیب سے جڑا ہوا میں ذرا سی بات پہ ماباب پر خفا ہوا میں ہوں آدمی نئی تحذیب سے جڑا ہوا میں ذرا سی بات پہ ماباب پر خفا ہوا میں اسی ذرا سی بات پہ ماں باپ پر خفا ہوا میں ہوں آدمی نہیں تہذیر سے جھڑا ہوا میں جہاں پہ آخری انسان بھی فقط میں ہوں جہاں پہ آخری انسان بھی فقط میں ہوں وہاں پہ آ گیا تجھ کو پکارتا ہوا میں بہت ضروری تھا سانسوں کے ساتھ بھی رشتہ بہت ضروری تھا تینکوں کے ساتھ بھی رشتہ یہ سوچتا رہا دریا میں ڈوبتا ہوا بہت ضروری تھا بہت ضروری تھا تینکوں کے ساتھ بھی رشتہ یہ سوچتا رہا دریا میں ڈوبتا ہوا میں سفر کی مشکل کو یوں مثالیں سواب کر دو سفر کی مشکل کو یوں مثالیں سواب کر دو تمام رستے کے پتھروں کو گلاب کر دو سفر کی مشکل کو یوں مثالیں سواب کر دو تمام رستے کے پتھروں کو گلاب کر دو چراغِ نفرت جلایا اس میں تم پجھاؤ بیدار ہو جائیے تمام رستے کے پتھروں کو گلاب کر دو چراغ نفرت جلایا اس میں ہے تم بجھاؤ اور اس طرح سارا کھیل اس کا خراب کر دو چراغ نفرت جلایا اس میں ہے چراغ نفرت جلایا اس میں ہے تم بجھاؤ اور اس طرح سارا کھیل اس کا خراب کر دو وہ گالیاں تم کو دے رہا ہے تو یوں کرو تم کیا کہنے وہ گالیاں تم کو دے رہا ہے تو یوں کرو تم اسے دعا سے نواز کر لا جواب کر دو وہ گالیاں تم کو دے رہا ہے تو یوں کرو تم اسے دعا سے نواز کر لا جواب کر دو خیال جس میں تمہارا جھلکتا رہتا ہے کیا کہنے خیال جس میں تمہارا جھلکتا رہتا ہے وہ شیر میری غزل کا چمکتا رہتا ہے وہ شیر میری غزل کا چمکتا رہتا ہے ہے دل میں عشق تم مک سے کہو زبان پیلاؤ زمین میں تو خزانہ سرکتا رہتا ہے زمین میں تو خزانہ سرکتا رہتا ہے اور جو لوگ مر گئے پھولوں کی کھیتیاں کر کے کفن بھی قبروں میں ان کا مہکتا رہتا ہے جو لوگ مر گئے پھولوں کی کھیتیاں کر کے کفن بھی قبروں میں ان کا مہکتا رہتا ہے مکنپور پہنچے گا اس شیر کی طے پر انشاءاللہ تمہارے ہوتوں نے ایک بار چھولیا تھا اسے کیا کہنے کیا اچھا مصر ہے تمہارے ہوتوں نے ایک بار چھولیا تھا اسے اسی لیے تو وہ پتھر مہتر ہے واہ 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 اگر شیر ہوت گیا ہے سنگے اس وقت کی کیا تشریح کیے زندہ بار زندہ بار بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میرے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ مکنپور پڑھا جا سکتا ہے جس میں تمہارا مہتر ہے چھلکتا ہے وہ شیر میری غدل کا چھمکتا رہتا ہے تمہارے ہوتوں نے ایک بار چھولیا تھا اسے اسی لیے تو وہ پتھر مہتر رہتا ہے اسی لیے تو وہ پتھر آخر مہتر رہتا ہے غدل کے اور پھر اس کے بعد ہم صدر محترم کا کلام سنیں گے یہ بالکل نئی غدل ہے پڑھ کے دیکھتا ہوں کہ اگر ٹھیک ٹھاک ہوئی تو آئندہ مشاعرے میں آسمائیں گے انشاءاللہ یہ اپنا گھر کا مشاعر ہے تو یہاں آسمائیں چلے گی تو ٹھیک نہیں چلے گی تو کیا جگڑ جائے گا گھر میں جو روشنی تھی برکت تھی گھر میں جو روشنی تھی برکت تھی میرے ماں باپ کی بدولت تھی گھر میں جو روشنی تھی برکت تھی میرے ماں باپ کی بدولت تھی ایسا سنیے کہ ہم اس کو آئندہ پڑھیں یا بندر کے رکھ دیں ایسا سنیے اچھا لگے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے گھر میں جو روشنی تھی برکت تھی میرے ماں باپ کی بدولت تھی میری امی کی موت سے پہلے میری امی کی موت سے پہلے میرے گھر کی زمین جنت تھی کیا کہلے باپ باپ میرے گھر کی زمین جنت تھی میری امی کی موت سے پہلے میرے ابو کا وہ جو غصہ تھا میرے اپو کا اب میں سمجھا وہی محبت واہ بھائی واہ زندہ واہ کیا بڑا شیئر ہوا ہے واہ بھائی گھر میں جو روشنی تھے میرے ماباب کی بدولت وہ جو غصہ تھا وہ جو غصہ تھا میرے اپو کا اب میں سمجھا وہی محبت اب میں سمجھا وہی وہی محبت تھی اب میں سمجھا وہی محبت تھی شیئر تو اس میں اور بھی بہت سے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ شیئر ایک شیئر اگر آپ کو یہ سنا دیں بیچ میں قتل ہو گیا انصاف بیچ میں قتل ہو گیا انصاف اس طرف میں بہت بہت شبیہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس شیئر کی تحت تک بھی آپ کچھے چلیں پھر انشاءاللہ کے لئے سفر میں اچھے تمنا اچھی خواہش دے کر اچھی عرضو دے کر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ